السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب خیرے سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے ہلز و آمان میں رکھیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک بہت ہی زبرتیز ریسیپی ہم لوگ پودینہ تو لے کر آتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ فریڈ میں بڑا بڑا اکثر خراب ہو جاتا ہے اور آج میں آپ کو بتانا سکھاؤں گی کہ کس طرح سے ہم پودینے کی چٹنی بنا کر ہم پودینے کو سٹور کر سکتے ہیں فور رمزان یہ سب اچھا ہی سٹارٹ کرتے ہیں سب کی بہت اپنے پودینے کو ساف کرنا ہے پودینے کے پتے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بھگو دینا ہے ساتھ مرچیں آپ نے لینی ہے ان کو کٹ لینا ہے بڑی بڑی کر کے اور دونوں چیزیں ہیں ان کو آپ نے اچھے ترہا سے واش کر لینا ہے آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پودینے سے دست نکلی ہے جب آپ پودینے اچھے طرح سے واش کر لیں اس کا پانی جو گرہ دیں اور جب ساف پانی ہوجائے وہ اس کو بالکل اچھے طرح سے صاف ہوجائے اگر آپ نے دونوں چیزوں کو اچھا طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے اس کے اندر ہاف ٹی سپون سالڈ ڈالنا ہے اور اچھا طرح سے ان چیزوں کو گرائنڈ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ایک جو ہے وہ بلکل لیکوئٹ پیوری بن چکی ہے اور اس کو آپ نے ایک کھلے سے پاول کے اندر ڈال کر گہرانی انہوں سے کھلا اور تھوڑا لمبا پاول ہو اس کے اندر ڈال کے آپ نے اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے اور اس طرح سے آپ اس کو فریزر میں رکھیں کہ جب بلکل برف بن چاہے گا تب آپ نے نکالنا ہے یہ دیکھیں جی بلکل یہ برف بن چکا ہے اور بہت زیادہ یہ جو ہے وہ ایک آئس کیوب کی طرح ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو چھوچھوڑے کیوبز کر لینا ہے آپ نے اس کو توڑ لینا ہے یہ رمضان کی بیسٹ سٹورنگ ریزبی ہے آپ اس طرح سے چٹنی کو سیف کر سکتے ہیں پولینی کو آپ اس طرح سے سیف کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو یوز کرنا ہو دہی بھلوں میں ڈالنا ہے یا کسی بھی چیز میں ڈالنا ہے تو آپ نے کیوب نکالا ہے اور اس کے اندر ڈال دینا ہے تو ملت ہو جائے گی اور میں اسی طرح سے آپ کروں کی کیونکہ میں نے بنا کے لیے رکھ لی ہے چٹنی رمضان کے لیے آپ کو میرے ریسپی کیسے لگیں مجھے ضرور کمنٹ سیکشن نہ بتائیے گا اور یہ بہت زیادہ ہیلففل ہے فور رمضان اور ویسے بھی آپ اس کو بنا کے لگ سکتے ہیں thank you for watching my video must like and subscribe my channel Allah Hafiz